بھارت ایک آواز ہے بھارت ہماری جنتہ کی آواز ہے دل کی آواز ہے اس آواز کی ہتیا آپ نے منپور میں کی اس کا مطلب بھارت ماتا کی ہتیا آپ نے منپور میں کی بھارت ماتا کو آپ نے منپور کے لوگوں کے مارا آپ نے منپور کے لوگوں کو مار کر بھارت کی ہتیا کی ہے آپ دیش درو ہی ہو آپ دیش بھک نہیں ہو آپ دیش پریمی نہیں ہو آپ دیش درو ہی ہو آپ نے دیش کی ہتیا منپور میں کی पहली बार राश्र के इतिहास में भारत माप की हत्या की बात की और कांग्रेस पाटी यहां पर तालिया बजाती रही जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पाटी ने ताली पिकी आज इस सदन में इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गदारी किसकी है मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूँ मनिपूर खंडित नहीं है विभाजित नहीं है मेरे देश का अंग है मैं इनसे पूछती हूँ इनहीं की अलाइंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिल नाडू में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत अगर हिम्मत हो रा हुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले तीमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं कि कश्मीर में रेफरेंडम की बात की अगर हिम्मत है गांधी खानगान में तो इस सदन में और इस देश को پتائے کہ کشمیر کو دیش سے ہٹانے کی سازش میں کانگریس کے اس نیتا کا وقت اویت کیوں ہے you are not india because you define corruption in india you are not india because you define مانے سدش یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے صدر میں نعرے بازی کرنا طریقہ ٹھیک نہیں ہے پلیز مانے سدش بیٹھئے ان کو اپنی بات کے نہیں دیجئے آپ نے اپنی بات کے یہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے نو گلت طریقہ ہے آپ کا نو گلت طریقہ ہے آپ کا اسمرتی جی پرہ کہتی ہوں ادھیکش مہدے شاید اپنے ہی کولا حل میں سن نہ پائیں ہو منیپور ہمارے دیش کا ابھن انگ ہے کھنڈت نہ تھا نہ ہے نہ کبھی ہوگا ڈیو پی اے کے علائنس کے ایک نیتا نے تمیل نادو میں ایک وقت تب یہ دیا ہے پناہ کہتی ہوں کہ بھارت کا مطلب ماتر اتر بھارت میں آج گاندی خاندان سے کانگریس پارٹی سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا بھارت کیول اتر بھارت ہے اگر دم ہے تو اپنے پارٹنر کو موہ توڑ جواب دے اگر ہندوستان میں آستہ رکھتے ہیں